السلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایم جی ٹی ٹو ڈبل ون کا کوئیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تھرٹین گست یہ کوئیز آج ہی اپن ہوا ہے نائن گست کو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا سلیوشن شیئر کرتا ہوں یہ بالکل رائٹ آنسر لگے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش آئے کہ میرے چینل کو سبکرائب لازمی کریں تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے تو فرنز چینل کو سبکرائب کر لیں میں اپنے چینل پر سٹڈی ریلیٹر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ایم سی کیوز نمبر فرسٹ والا ہے سہیل بائیدہ توٹ پیسٹ فرم نیبری سٹور فرم ہز ہوم وات ٹائپ آکس کنسیومر گوڈز ہی بائی تو یہ ہوتا ہے کنوینٹس گوڈ ٹھیک ہے اس کا رائٹ آنسر سی ہے کنوینٹس گوڈ ایم سی کیوز نمبر سیکنڈ دیکھتے ہیں ان ویچ مارکیٹنگ میکس ارگنائزیشن برسرز دا کسما ٹو بائی پروڈیک تو یہ ہوتا ہے پرموشن اس کا رائٹ آنسر سی ہے ان ویچ مارکیٹنگ میکس ارگنائزیشن پرڈیوز دا پرشید دا کسما ٹو بائی پروڈیک اس میں آئے گا پرموشن اس کا رائٹ آنسر سی ہے پرموشن اگلہ ایم سی کیوز ہے ان دا انٹروڈیکشن فیز آف دا پی ایل سی آر ٹیپیکل مارکیٹنگ کمیونکیشن ابجیکٹی ووڈ بی تو اس کا رائٹ آنسر دی ہے use advertising and sale promotion to end user to create product awareness نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ان ویچ سٹیج آف پروڈیکٹ لائف سیکل دیر ایز ہائی جیس لیول آف سلافز بات پر یونٹ پروفیٹ ڈکریز ٹھیک ہے سیلز بات پر یونٹ پروفیٹ ڈکریز اس کا ہے دی والا اوپشن میٹ یونٹی صحیح سے نظر نہیں آرہا تو آئی ٹھنک یہ میچورٹی ہے یا میجورٹی ہوگا ٹھیک ہے صحیح سے نظر نہیں آرہا تو آپ لوگوں کے پاس جب اوپشن آئے گا تو آپ اسے کلیریفائی کر لینا کہ اس کا کیا میننگ بنتا ہے تو اگلا ایم سی کیوز دیکھتے ہیں اس ایم سی کیوز کا انصر تو ڈی ہے تو یہ ہوتا ہے پرائیس ٹھیک ہے اس کا رائٹ آنسر سی ہے اگلا ایم سی کیوز دیکھتے ہیں اگلا ایم سی کیوز ہے تو یہ کونسی لائن ہوگی یہ ہماری پروڈکٹ لائن ہوگی ٹھیک ہے اس کا رائٹ آنسر سی ہے سٹار پروڈکٹ لائن سیکل مارکیٹرز ایرن پروفٹ تو ان پروفٹ دیو ٹو لیس کمپیٹیشن سمال نمبر آف منیفیکچرز اینڈ ہائی سیل تو اس کا رائٹ آنسر گروت ہے یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے گروت ان ویس سٹیج آف پروڈکٹ لائن سیکل مارکیٹرز اینڈ مور پروفٹ دیو ٹو لیس کمپیٹیشن سمال نمبر آف منیفیکچرز اینڈ ہائی سیل تو گروت اس کا رائٹ آنسر ہے نیکسٹ ایم سیکلز ہے ان ویچ آف والوین پرائسنگ سٹیجیٹی ویچ سٹیجیٹی آف کمپنی شیل اڈاپٹ تو انکریز دیئر سیل والیم اس کا رائٹ آنسر سی ہے پینیٹریٹنگ پرائسنگ ہے ٹھیک ہے یہ آنسر ہے پینیٹریٹنگ پرائسنگ ان ویچ مارکیٹنگ میکس اورگنیزیشن پرشیٹ دا کسٹمر ٹو بائی پروڈیکٹ یو پرموشن ہے ایم سیکلز ریپیٹ ہوا ہے پہلے بھی ہم نے یہ ایم سیکلز کر لیا ہے فار لو پرائس کنزیومر ایٹم ویچ جسٹیبیوشن اس میں ہوتا ہے انٹینسیف جسٹیبیوشن ٹھیک ہے فار لو پرائس کنزیومر ایٹم ویچ جسٹیبیوشن اس کا رائٹ آنسر سی ہے انٹینسیف جسٹیبیوشن مارکیٹر ریڈیوسڈا پرائس دیو تو مور کمپیٹیشن انٹینسیف جسٹیبیوشن انٹینسیف جسٹیبیوشن انٹینسیف جسٹیبیوشن تو یہ ہم نے کیا تھا پہلے ہی تے میچورٹیز کا انسر ہے یا پھر میٹ یونٹی ہے میٹ یونٹی لیکن یہ سعی سے نظر نہیں آرہا اس لیے یہ ورلڈ جو ہے وہ میں کلیریفائی نہیں کر پا رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ جب ایم سی کیوز آئے تو کلیریفائی کر لینا جب ہماری پروڈکٹ ایک گروڈ سٹیج پر ہوتی ہے بہت زیادہ اس کی چلت ہوتی ہے جانے کہ وہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سٹار تب ہماری پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ سٹار سٹیج پر ہوتی ہے which of the following represent the organization is at the point of no profit and no loss تو یہ تہا ہے break even point break even point which of the following represents that organization is at the point of no profit and no loss وہ کہہ رہا ہے کہ organization یا کوئی بھی business کا وہ point جب وہ نہ تو profit میں ہو نہ پھر loss میں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں break even point انویس سٹیج او پروڈکٹ لائف سیکل تو یہ ایم سی کیوز روپیٹ ہو رہا ہے تو ہم نے پہلے بھی یہ ایم سی کیوز کر لیا ہے اپرسن ہو برینگز بائر اند سیلز ٹوگیڈر از کال تو یہ ایجینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل ایک آدمی ہے جو کہ کمپنی کے لیے بائرز کیلاتا ہے بائرز بھی انہتے ہیں خریدار تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ بروکر ہوتا ہے یعنی کہ ایجینٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو فرنز یہ تھے ایم سی کیوز سون ہی میں نیو فائل اپلوڈ کروں گا جب مجھے اور ایم سی کیوز ملے تو فرنز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے تو اللہ حافظ فرنز اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ فی ایمان اللہ حافظ